بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حارون عباسی ناظرین اکرام فیصل آباد کی ایک خاتون ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو امام مہدی ڈیکلیئر کیا ہے رات کی یہ خبر ہے اور اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر اور فیصل آباد میں ایک عجیب کیفیت تاریح ہوئی ہے لوگوں میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے لوگ انتہا پسندی کی طرف جو سوچ رہے ہیں پولیس کی اس حوالے سے بہت ساری تعریف بنتی ہے پولیس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے سی پی او فیصل آباد نے جس دبنگ انداز میں یہ کیس کنٹرول کیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے اور لوگوں کا اعتماد جیتا ہے ان کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کیا جائے تو یہ کم نہ ہوگا جہاں پر پولیس اچھے کام کرتی ہے چیزوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور مخلص ہو کر جب آپ کو پولیس کام کرتے وہ نظر آئے گی تو میں آپ کے سامنے وہ کلپ رکھنے جا رہا ہوں آپ کو وہ شکل اس مخلص انسان کی شکل نظر آئے گی اور اس کی جو باتیں ہیں وہ آپ جب سنیں گے میں آپ کو وہ خاتون کا بھی کلپ سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سی پی او فیصل آباد کا کلپ سنوانے جا رہا ہوں اس بندے کی آپ لائلٹی چاک کیجئے گا اپنے کام کے ساتھ اور جس مہارت انداز میں انہوں نے عوام جو مشتعل ہونے جا رہی تھی اس خاتون کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار تھی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے گئے اس کے گھر پر بھی حملہ ہونے کی جو خدشات ہیں یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں اور یہ کیوں غلط ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کیونکہ لوگوں میں اس وقت غصہ ہے لوگ اس چیز پر دیان نہیں دے رہے کہ یہ اشتیال انگیزی پھیلانا اور اس طرح کے معاملات میں قانون کو ہاتھ میں لینا کس طرح غلط ہے وہ اس چیز کو نہیں سوچ رہے لیکن اس کے سارے فیکس میں آفٹر ویڈیو آپ کے سامنے شیئر کروں گا یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ انسان کس طرح سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور پولیس کام اچھا کرنا چاہے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ اپنی مثال بنتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پوری دنیا میں اپنے ادارے کا نام روشن کرتے ہیں تمام پاکستانیوں کے سامنے جب یہ نہیں کرنا چاہتے اور غلطیاں کرتے ہیں اور معاملات کو جان بوچ کر گسیٹتے ہیں تو اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ پولیس اتنی کیابیبل ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے جہاں پر یہ کتائی ان کے افسران کرتے ہیں وہ پھر ان کی ذاتی کتائی ہوتی ہے تو ایک دفعہ پھر بہت زیادہ دل سے ان کا شکریہ بھی اور ان کے کام کی تعریف کی جانی چاہیے یہ کلپ آپ سنیں جس طرح وہ جذباتی انداز میں معاملات کو کلیر کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ وہ خود ڈیل کریں گے وہ خود اس چیز کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے شفاف تحقیقات ہوں گی کہ اس کے پھر کیا سٹوری ہے یہ خاتون کن کی علاکار ہے اس پر بھی میں بات کروں گا یہ کلپ آپ سننے پر ہمارے خون میں ہے اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لیے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نشت و نبود کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹینے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھ دی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے میری بات پہ یقین کیا ہے ان کی یقین کا رکھوالہ میں ہوں انشاءاللہ کیامت کے دن پلسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو محیوز کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو محیوز کرنا اور میں نے میں نے میں نے جس ماں کا دودھ پیئے میں محیوز کرنے والوں میں سمجھ گئے انشاءاللہ یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی انشاءاللہ پر فیشنل انداز میں ایک ایک نکتہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اب آپ نے یہ کلپ سن لیا آپ کو تھوڑی سی جو باڈی لینویج ہے اور جو ٹون ہے وہ سمجھ آ چکی ہوگی اب آپ کو میں سنوانے جا رہا ہوں اس خاتون کا کلپ جو وہ دعویٰ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے لئے سننا ضروری ہے اور اس میں اشتیال انگیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بڑے ہی کالم ہو کر آپ نے بڑے ہی تحمل مزاج ہو کر آپ نے اس سارے کیس کو سٹڈی کرنا ہے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم کرتے یہ ہیں ہمارے لوگ کہ کوئی اس طرح کا گستاخی کا کوئی واقعہ سامنے آ جاتا ہے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے تو ہم قانون کو خود آج میں لے لیتے ہیں اور اگلے کو وکٹم بنا دیتے ہیں اس کو ہم نے مجرم ڈیکلیئر کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جس طرح عمران خان صاحب یونائٹڈ نیشن میں جا کر انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت الفاظ عمران خان صاحب نے کہے تھے پوری جو کفر کی دنیا ہے ان کو کہ آپ جو بھی کچھ کر لیں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کو برا کہتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اگلا جملہ سب سے بڑا وزنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سب یہاں پر اے اقوام عالم آپ سب یہاں پر جانتے ہیں انگلش میں عمران خان نے یہ کہا تھا اور بہت مضبوط الفاظ تھے اور پوری دنیا جو مسلم دنیا ہے ترکی کے نیشنل میوزیم میں عمران خان صاحب کی یہ لائنز لکھی ہوئیں ناظرین اکرام یہ کوئی چھوٹی بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے میں یہاں پر عمران خان صاحب کی کوئی تعریف نہیں کر رہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کا تھوڑا سا اپنا انفلنس ان کی طرف کر رہا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے ترکی کے میوزیم میں یہ لائن لکھی رہ گئی اور دنیا نے دنیا کے تمام اخبارات میں یہ دو جملے لکھے رہ گئے پوری دنیا ہم ہم لوگوں نے اس طرح قدر نہیں کی اور عمران خان صاحب کے بغض میں جو مخالفین ہیں وہ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ اسلام کے بارے میں جو اچھائی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی اچھی چیزیں ہیں کفر کی دنیا نے جو مانا ہے پورے کفر کے میڈیا نے یہ دو لائن چھاپی تھی اخبار میں اور عمران خان صاحب کی دو سٹیٹمنٹ جو وائرل ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی ایک امران خان صاحب نے پوری دنیا کے سامنے یہ لرزہ تاری کر دیا تھا کہ ایک اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم پر کوئی ظلم کرے گا تو ہم لڑ جائیں گے خون کے آخری کترے تک ایک یہ لائن اور ایک یہ لائن کے اے اقوام عالم جب آپ میں سے کوئی یا کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاغی کرتا ہے یا ان کو برا کہتا ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم ڈیڑھ عرب جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دل کی تکلیف سب تکلیفوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ناظرین اکرام یہ جو جملہ تھا نا یہ عمران خان صاحب کا انف تھا اور پوری دنیا نے جس طرح اس کو سراحہ تھا اور اس وقت جس طرح یہ اخباروں میں بڑی بڑی جو ویب سائٹس ہیں اخبار ہیں انٹرنیشنل میڈیا ہے جس طرح یہ لفظ انہوں نے لکھاتا ہے کہ دل کی تکلیف سب تکلیفوں سے بھاری ہوتی ہے اس لیے ہمیں دل میں تکلیف ہوتی ہے انہوں نے یہ دکھ کا اظہار کر کے ان کو سمجھایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اس کے پیچھے انہوں نے بہت سارے واقعات کو بھی کبر کر دیا اور بہت ساری چیزوں کو ان دو جملوں میں جوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بنا پر بہت زیادہ عزت دی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے انہوں نے حفاظت کی ناموس کی اور کفر کی دنیا کو بتایا آج آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کی جس طرح سے عزت ہے جو مرضی کہتے ہیں برحال یہ خاتون کا کلپ ہے یہ بھی آپ سن لیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ اہم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رکنی چاہیے یہ کیوں ہو رہی ہیں اور اس سے انٹرنیشنل امپیکٹ کیا پڑے گا کہ ہم اگر اشتہال انگیزی کی طرف جائیں گے اور قانون کس طرح سے چیزیں جو ہے آگے لے کر چلے گا وہ آپ نے سی پی او کا کلپ بھی سن لیا ہے یہ خاتون کا کلپ سن لیں کہ یہ کیا کلیم کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ دی نوازی ہوئی بندیاں روحانیت دے ساڑھے نال کچھ معاملات نے مین بندہ میری سسٹر ہے گئے ستان سالہ تو دن آلہ ماملات نے سنالہ الہور جے ٹھیک ہے اے ویڈیو او دیئے میں او دیئے سفر چود دن آل گواہ ماں دی اللہ تعالیٰ نے منوش عمل کیتا ہویا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گئی اور تلیم فرما کے گئے ہوئے نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں اللہ حاف دے دھرور رابطہ فرمانگے ٹھیک ہے بھئی سانو حاف دے دھرور تعلیمات آنیا نے ٹھیک ہے ساڑھا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں کوئی دنیاوی ساڑھا معاملہ نہیں میرا ہی نانا آئے ٹھیک ہے سانو اللہ تعالیٰ نے اے اے میری نماز دی جگہ ہے تو اسی پلیز ایت سے جتی نہ رکھو ٹھیک ہے میں چبی کینٹے نماز پریزگار روزے والی پردے والی بندیاں دنیا اسی ستہ سالہ تو چھڑ دیتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ساڑھا بہت پاکیزہ صاحب کتابے گاوے ٹھیک ہے بھائی پہ کدرے نہیں جان دی نہ میرے کار کوئی آ سکتا ہوئے ایسی جو بیان دیتا ہوئے میری سسٹر نے اس رابد حکم دے نال جاری کیتا ہوئے اسی کدرے بھی پچھے نہیں ہٹانگے جے ساڑھی قسمت سے شہادت لکھی ہے اب یہ آپ نے خاتون کا کلپ سن لیا وہ جس طرح کلیم کرنی ہے خیر آپ نے سن تو لیا ہے تو اب آپ اندازہ کریں کہ ہر چند عرصے بعد کوئی ایسا نمونہ اٹھتا ہے وہ یہ کلیم کر دیتا ہے کہ جی میں برہ راس رابطے میں ہوں یا میں خود وہ ہوں یا وہ گستاہی کر دیتے ہیں یہ جو کلیم ہے نا سنسٹیو یہ کلیم پاکستان میں حالیہ دنوں میں دوسرا بڑا کلیم ہے چند مہینے پہلے ایک بزرگ انسان تھے تقریباً پچاس پچپن سال کے انہوں نے کلیم کر دیا تھا کہ وہ امام میں دی ہیں اور میں پاکستان کا صدر بننے جا رہا ہوں اور دنیا کو فتح کرنے جا رہا ہوں ان کو گرفتار کیا افا یار کٹی تو برحال مافیاں مانگی گی بعد میں اور ذہنی توازن ان کا خراب تھا بعد میں جب تحقیقات ہوئی ایک چیز آپ کو سمجھنی یہ ہوگی کہ یہ جو خاتون ہیں اور وہ جو صاحب تھے ان کا جو بھی معاملہ تھا اب جو گستاخی کرتا ہے وہ تو بہت زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے جب یہ جو کلیم کرے گا یہ بھی اس بڑی گستاخی میں آتی ہے لیکن اب ان کا ذہنی توازن خراب نکلاتا ہے افا یار ہوئی ریمان وغیرہ بھی ہوا پولیس نے معاملات کو ٹیکل کر لیا وہ انسان نارمل ہو گیا اس کو سمجھا دیا اور بتا دیا جب مار پڑی تو سمجھ آگئی اور اس کو جب سمجھ آگئی تو اس نے توبہ بھی کی ہوگی جب اس کا ہوش واپس آیا ہوگا یہ اگر پاغلوں والا کام اگر یہ پاغل نہیں کر سکتا تو اور کون کر سکتا کوئی مسلمان یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ امام مہدی ہو سکتے ہیں یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ڈینائی کر کے خود سامنے آ جائے یا ان سے رابطے کی بات کرے یا کوئی ایسی بات کرے یا وہ کرے اب رابطے کی تو انہوں نے بات نہیں کی یہ کچھ اور ہی سمجھا رہی ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی کچھ زیادہ ڈیٹیل سے برحال آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو یہ کچھ اور ہی بات کر رہی کچھ تیسرا ہی نام لگا کے بات کر رہی تھی یہ خاتون یہ کوئی نیا ہی کلیم کر رہی ہے اس سے پہلے اس قسم کا کلیم ہم نے نہیں سنا تو برحال یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ قانون کے حوالے ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب قانون کے دائرے میں چیزیں آتی ہیں لوگ ٹرس کرتے ہیں جس طرح ابھی ان لوگوں نے ٹرس کیا ہے اور جو سی پیو نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو پھر آپ کے ملکی ایک اگزمپل بنتی ہے اس طرح کے تمام شر پسند اناسیر کو ایک میسج جاتا ہے کہ جب آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی کریں گے تو آپ قانون کے کٹیرے میں جائیں گے اور قانون کے کٹیرے میں جا کے آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ پھر آپ سوچیں گے ہزار دفعہ اس طرح کی بخواسیات کرنے کے لیے تو یہ فائدہ ہوتا ہے قانون کے کٹیرے میں لے جانے جو مجرم ہے اس کو جب آپ اشتیال انگیزی کرتے ہیں خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور آپ اس انسان کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ گستاخی کے الزام کی بنیاد پر قتل ہوگا ہے نہ وہ ثابت ہوا اور نہ کوئی معاملات آگئے چلے شاید جس نے قتل کیا اس نے برہرات سن لیا ہوگا یا دشمنیوں کے بنیاد پر بھی گولیاں چلتی رہی ہیں لوگوں کو مارا گیا ایسے کی واقعات ملے ہیں اسی لئے تو ریپورٹ کیا جا رہا ہے شاید کوئی نیچرل پروسیس بھی ہو نیچرل کسی نے گستاخی کی ہو کسی نے سن لی ہو اس نے قتل کر دیا ہو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہے اس چیز کو لیکن یہ ان لیگل ہے یہ شریعہ کے پوائنٹ آف یو سے بھی یہ شریع جرم ہے خود قانون ہاتھ میں لینا اور قانونی لحاظ سے بھی یہ جرم ہے اس کا نقصان آپ کے ملک کو اور آپ کے مذہب کو یہ ہوتا ہے ہمارے مذہب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر اشتیال انگیز قوم اور اشتیال انگیز مسلمان کے طور پر ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں پاکستان میں جو فیٹ اف کی پابندیاں تھی اس میں ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اشتیال انگیزی کی بنیاد پر قانون ہاتھ میں لینا اور اقلیتوں کو یا یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس میں خود ہی قانون ہاتھ میں لیے کہ قتل کر دینا پولیس کو اسی طرح کا کام کرنا چاہیے جس طرح پولیس اس وقت کام کر رہی ہے اس کیس میں اور اس سے پہلے بھی جو وہ بزرگ کی بات ہو رہی تھی اس میں پولیس نے اپنا کردار ادا کیا تو پولیس جب اس طرح کام کرے گی تو پھر لوگ ترس کریں گے پولیس پر اگر کوئی اس طرح خدا نہ خاصتہ بڑا واقعہ ہوتا بھی ہے گستاخی کا تو لوگ ترس کریں گے لوگوں کو پتا ہوگا ہمارا قانون انصاف دلائے گا ہمارا قانون شفاف تحقیقات کرے گا اگر تو کوئی بے قصور ہو اس کی دماغی حالت کمزور ہو پاگل ہو تو قانون فیصلہ کر لے گا اگر تو وہ بے قصور وار ہے تو قانون سزا دے دے گا تو لوگوں میں تو یہ ترسٹ ڈویلپ ہو گیا لوگ تو کبھی بھی قانون ہاتھ میں لیں کس کو شوق ہے کہ کوئی کسی کی گردن اتار دے قانون سٹرونگ ہوگا تو پھر کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے لے گا یہ واقعہ اس کی مثال ہے لوگ اشتیال انگیزی کی طرف گئے کچھ پسند اناثر نے آگ لگانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن پولیس کی پھر ایک دفعہ تعریف کروں گا کہ پولیس نے جس طرح معاملات کنٹرول میں لیے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی اور بہت زیادہ ان کی تعریف بنتی ہے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اس حوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اللہ آپ